سعودی عرب کے دار الحکمت ریاس میں شراب کی اپنی پہلی دکان کھولنے کی تیاری کی جا رہی ہے یہ شراب کھانا صرف گیر ملکی سفارتکاروں کو شراب فروقت کرے گا سعودی عرب میں تحال کوئی شراب کی دکان موجود نہیں ہے تاہم اب سفارتکاروں کے لیے شراب کی فراہمی کے قوانین میں ترمیم کی گئی ہے جس کے بعد ایک شراب کھانا دار الحکمت ریاس کے دپلومیٹک علاقہ میں قائم کیا جا رہا ہے جہاں سفارت کھانے قائم ہیں اور سفارتکار رہتی ہیں اس سے پہلے گیر ملکی سفارتکار اپنے استعمال کے لیے شراب اپنے اپنے ملک سے سفارتی ساز و سامان کے ساتھ منگواتے تھے اور انہیں مقامی بازار سے شراب کہیں نہیں ملتی تھی عرب میڈیا کے مطابق اب سعودی عرب میں گیر ملکی سفارتکار نے شراب کھانا سے موبائل اپلیکیشن کے ذریعے شراب کھرید سکیں گے ہم انہیں اپنے لیے مقرر کوٹہ سے زیادہ شراب نہیں بیچی جائے گی خریداروں کو موبائل اپ کے ذریعے اندراج کرانا ہوگا وزارت خارجہ سے کلیرنس کوٹ حاصل کرنا ہوگا اور اپنے خریداری کے ساتھ مہانہ کوٹے کا خیال رکھنا ہوگا سعودی حکومت ملک میں سیاحت اور کاروبار کے فروغ کے لیے اپنی پولیسیاں تبدیل کر رہی ہیں شراب سٹور کھولنے کی تیاری کو حکومتی پولیسی میں تبدیلی کی جانب اہم اقدام تصور کیا جا رہا ہے یہ ایک کام اس وسیطر منصوبہ کا بھی حصہ ہے جسے ویشن 2030 کے نام سے جانا جاتا ہے تاکہ تیل کے علاوہ بھی معاشیت کی تعمیر کی جا سکے میڈیا ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں شراب نوشی کی خلاف سخت قوانین نافذ ہیں شراب صرف سفارتی ڈاکیاں بلیک مارکٹ میں دستیاب ہو سکتی ہے میڈیا نے روان ہفتے خبر دی تھی کہ حکومت صفارتی خیب کے اندر شراب کے درامت پر نئی پابندی آئیت کر رہی ہے جس سے نئے سٹور کی طلب میں اضافہ ہو سکتا ہے تاہم سعودی حکومت نے اس حوالے سے تفسرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا